اسلام علیکم گائز کیسے ہیں ہم امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز میں آج جو ہے صبح صبح میرا دیل کیا ہے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گا اور یہ میں کافی ڈیز سے جو ہے وہ فالو کر رہی ہوں چونکہ شادے کے بعد جو نو ڈائیٹ بھی ہماری جو روٹین ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے کھانے بینے کے معاملے میں بھی ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑی مطلب لیزی ہو جاتی ہیں اور پھر بچوں کے ساتھ تو اپنی ڈائیٹ کا خیال کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور اتنا چار سال ہو گئے ہیں مطلب مجھے تو بلکل بھی اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں کوئی ڈائیٹ پلین بناوں اور اگر ڈائیٹ پلین میں نے کبھی فالو کیا بھی ہے تو اس سے مجھے ویکنیس ہو جاتی ہے بچوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے رات کے ٹائم سونا ہوتا ہے جاگنا ہوتا ہے نین کا کوئی پتہ نہیں ہوتا پھر دوسری روٹینز بھی کچن ہینڈل کرنا یہ سب چیزیں بہت ہوتی ہیں تو ان حالات میں ان سیچوشنز میں کسی بھی پٹیکولر فیمل ایف شیز ای مدر تو اس کے لیے ڈائیٹ پلین جو ہے وہ فالو کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے میں تو اسپیشلی میرے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے اور ہاں یہ وہ مدرس جو ہوتی ہیں شاید وہ فالو کر لیتی ہیں جو جنہوں نے تھوڑا سا مطلب اپنا بچوں سے ہٹ کر اپنے لیے ٹائم نکالنا ہو لیکن چونکہ ہمارے بچے بہت چھوٹے ہیں ابھی اور میرے خیال میں مدرس چاہے جیس ٹیج پل بھی ہوتا ان کے لیے ڈائیٹ جو ہے وہ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے لگے میرا دل کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئ کروں کہ صبح صبح ناشتے سے پہلے جو ہے ہم لوگ اگر چھوٹی موٹی چیزیں کھاتی رہیں فیمیل تو ہماری امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے ہمارا سٹمک جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے ہماری سکن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گلو کرتی ہے تو ہمیشہ ہر فیمیل کو اپنی سکن کو لے کے بہت زیادہ سنسٹیف ہو جاتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہم نے بیچ میں رکھنی ہوتی ہیں تو اللہ پاک بھی ہیں انہ جو بھی چیز آپ کے لیے عورت جب بھی کوئی چیز کھاتی ہے تو اس کی سکن میں جو ہوتا ہے اس کی بیوٹی میں بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ رول پلے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے ہر چیز میں تو یہ میں صبح صبح ناشتے کے ٹائم آج میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں ناشتے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں نے سیبوں کا جو مربع ہے وہ میں لازمی کھاتی ہوں اور چونکہ میرا سٹمک کا بھی پرابلم کبھی ہو جاتا ہے سٹمک کا بھی پرابلم اس لیے ہو جاتا ہے کہ دیر سویر سے صبح لیٹ اٹھنا کھانے پینے سے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں سم ٹائم سم ٹائم کھانا پڑا ہوتا ہے اس کی پہ جاتا ہے اتنا بیزی روٹین ہو جاتی ہے تو یہ تمام مددس کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے اور میں سب سے پہلے تو اپنے سٹمک کو فٹ رکھنے کے لیے کھانا ٹائم پہ کھاتی ہوں لیکن اگر ان کیس اگر چیزیں آگے پیچھے ہو بھی گئی ہیں تو پھر میرا فورن سٹمک جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ مجھے روٹین کی عادت ہے ہر چیز ٹائم پہ کھانے کی تو یہ میں نے سپیشل سیبوں کا جمربہ ہے یہ میں نے خود بنوایا ہے میں نے بزار سے نہیں لیا یہ میں نے خود بنوایا ہے اور یہ دیکھیں اس کی شیری کتنی مزے کی ہے کوشش کریں کہ آپ لوگ گھر پہ خود بنا لیں اور اس کو میں کھانا صبح ناشتے سے پہلے یعنی خالی پیٹ جو ہے میں اس کو تقریباً دو جو ہے یہ پیسز آپ دیکھ لیں موردن اناف ہوتے ہیں تین بھی کھا سکتے ہیں چار بھی سکتے ہیں جتنا میکسیم کھائیں کہ اچھے تو ہوں گے جس میں دو ہی کھاتے ہوں اس سے آپ یہ شرح کی ہے آپ کے دل کے بیماریاں которого bonito سے بہت زیادہ کے étaientanha پی Tit Br honestamic کے بعدہ دوسائی تک جو جاتے ہیں فٹ بھی دونیا کی ہر چیز سکتے ہیں سٹمک اس سے بہت زیادہ فٹ رہتا ہے ماشاءاللہ اور پھر آپ ایکٹیو رہتے ہیں اور ہر طرح کی بیماریاں جو ہیں آپ کو اتنا زیادہ اتنا زیادہ اٹیک نہیں کر سکتی ہیں اور اتنا زیادہ یہ ٹائم نہیں لگتا اگر آپ ناشتے سے پہلے دس پندرہ منٹ جو ہے وہ اگر آپ کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ اگر آپ لیمن پانی پی لیں یعنی اٹھ کے پہلے میں یہ کرتے ہوں یا میں یہ پی لیتے ہوں یا میں لیمن پانی اگر یہ ایویلیبل نہ ہو تو لیمن پانی کھالی پی لیتے ہوں اگر لیمن پانی ایویلیبل نہ ہو تو میں یہ کھا لیتے ہوں اس کے ساتھ اگر آپ اپنے بچوں کو ناشتے سے پہلے اگر یہ تھوڑا سا جو ہے جیسے ہشنود ہے اور پریشے ہیں محمد جو ہے وہ تو بلکل بھی ان چیزوں کو لایکنی کرتے ہیں وہ تھوڑا نہ ٹیسٹ لیسٹ ہے مطلب ان کو اس طرح ہیوی چیزیں اچھی نہیں لگتے ان کے لیے تھوڑا ڈائیجیسٹ کرنا بھی تھوڑا پوبلم ہو جاتا ہے اور وہ ایسے بھی چیزوں کو دیکھ کر لائک کرتے ہیں جو چیزوں نے دیکھنے میں اچھی لگتے ہیں وہ کہتے ہیں ماما یہ چیز اچھی ہے جو نے چیز دیکھنے میں اچھی نہیں لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی دیفینیٹل نہیں ہوگی بداؤ ٹیسٹ کی اور پریشے محمد خشنود کو بھی میں تھوڑا تھوڑا دے دیتی ہیں ان کو آپ شیرہ بھی جو ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے نہ اتنی زیادہ یہ ہے آپ کو بتا ہے میں سیبوں آپ مہنگو کا بھی بنا کر یوز کر سکتے ہیں لیکن سیب جو ہے وہ دوکٹرز بھی آپ کو بتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو میں نے اس وجہ سے پریفر کیا کہ میں سیب کا ہی سپیشل بنواؤں اور تقریباً یہ کافی عرصے سے میں یوز کر رہی اور اس کی ریزرٹ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں اور اس کی جو میرے پاس میں نے میرے خیال میں کلو سے زیادہ بنوائیا ہے تو 5-6,000 جو ہے میری اس کی جو ہے وہ آگی ہے یعنی کہ اس کی جو ہے امون جو میری اس پہ لگی ہے اس پہ خرچہ جو آیا ہے میرا اتنی ہی آیا ہے تو آپ لوگوں نے دن میں اتنی کریم میں اتنا میک اپ بغیرہ یوز کرنا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اگر آپ ان چیزوں پہ تھوڑا سا فوکس کر لیں وہ بھی definitely part of life ہیں فیملز کو کرنا چاہیے تیار ہونا چاہیے اسلام میں بھی اجازت ہے لیکن یہ چیزیں جب آپ اندر سے آپ ٹھیک ہوں گی فٹ ہوں گی تو definitely پھر آپ اور بھی زیادہ فٹ رہیں گی تو یہ آج کا بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹپ نہیں تھی یہ کوئی ٹوٹکا نہیں تھا کچھ نہیں تھا یہ صرف ایک پبلک سروس میسیج آپ اس کو کہہ لیں کہ ہماری مدلز جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنی طرف بھی دھیان دے ناشتے سے پہلے ناشتے کے بعد تھوڑی- تھوڑی چیزیں کسی دن میری بہت سی فرنڈز مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنا پورا دن کا ڈائیٹ پلان بتاؤ تو میں ان کو تھوڑا- تھوڑا کبھی ٹائم نکلا تو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی کہ مناشتے کے بعد دو گھنڈے کے بعد کیا کھاتی ہوں پھر میں وائٹیمنٹ سی کب لیتی ہوں پھر میں کبھی یہ چیزیں ساری ساری ساتھ تھوڑی- تھوڑی آپ کو کر کے پانچ- پانچ منٹ تک آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں نے سچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں thank you so much اللہ حافظ